اوزباللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ علی و لزیم خسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیل السلاة والسلام ولا اشرف الانبیاء والسید المرسلین حبیب اله العالمین والشفی المزنبین و خاتم النبی نبالقاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد و علی محمد اللہ حمد صلی و سلم وزد و بارک علی سید المتحر و امام المزفر و شجار و زنفر بیش بہن و شبر کالِ بابِ خیبر قاسمِ توبہ و سکر نکتِ دائرتِ المطالب اصد اللہِ الگالب غالبِ کل غالب و مطلوبِ کل طالب یا وارثِ علمِ اولین و لاکھرین یا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب اللہ حمد صلی اللہ حمد و علی تاہرین ورحمنا برحمتك یا ارحم الواہمین علی لانت اللہ علی قوم الزالمین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المبین کل ناس الوکم علیه اجرا اللہ مغدتا فی الكربال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان ورحیم ہے تمام ترساریفی تمام حمد و سنا تمام شکر خداوند عالم کا اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے اہل بیت پر اور اہل بیت کی خصوصا ان مستورات پر ان بیٹیوں پر گریہ کرنے کی جن کے رونے پر پابندیاں لگائی گئی تھی حدیثِ معصومین آپ کے ذہنِ عالیہ میں موجود ہے کہ جو بھی گمِ امامِ مظلومِ کربوبلہ میں گریہ کرے یا روئے یا رونے جیسی صورت بنائیں یا کسی کو رولائے اور اتنا کہ مثلاً اس کی آنکھ ذرہ سی نہ ہو جائے بلکل ایک مکھی کے پنک کے برابر بھی اگر اس کی آنکھ نہ موجائے تو اللہ سبحانہ وتعالیہ اس پہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے تو جب مظلومِ کربوبلہ پر رونے کا خدا نے کم سے کم سواب جنت رکھا ہے تو پچھلے کچھ دنوں سے پچھلے بلکہ پورے ایک مہینے سے ہم مظلومِ کربوبلہ کی ماں کا ماتم کرتے آئے اور الحمدللہ یا اللہ کی توفیق ہے کہ بس آنے والے کچھ دن ہم مظلومِ کربوبلہ کی شریکہ یعنی شکیقہِ حسین یعنی شریکت الحسین یعنی حضرتِ زینبِ خبرہ ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کس پہ رونے آئے جن کو رونے نہیں ملا کل تک کس پہ روتے رہے اس بی بی پر جس کو مدینہ والوں نے پیغام بھیجا تھا یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو اب اس بی بی پر روئے گے انشاءاللہ وہ اہلِ حرم وہ آلِ رسول جن کے سامنے مقتل میں لاشیں بکھری ہوئی تھی جن کو گیارہ محرم مقتل سے گزارا گیا تھا جن کے مسائب میں ایک جملہ یہ ملتا ہے کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ جب ہم کو شام کے بازار میں لے جایا گیا تو ماہوں کے سامنے ان کے بیٹوں کے سر رکھے جاتے تھے اور اس پہ پتھر بھی مارے جاتے تھے اس پہ ستم بھی کیا جاتا تھا اور جب وہ ماہیں اپنے اولادوں کو اپنے وارثوں کو اس قیفیت میں نیزے پہ بلند پتھر کھاتا ہوا دیکھتی تو ان کے رونے پہ اس قدر پابندی تھی کہ پشت میں نیزے چبھائے جاتے تھے ان کے غریے پہ ان کی سسکیوں پہ پابندی تھی کہ جب کوئی چھوٹا بچہ روتا تو اس کو تماشیں مارے جاتے جب کوئی خاتون روتی تو اس کو تازیانیں مارے جاتے یا ہم کو نیزے چبھائے جاتے یعنی جن کے رونے پہ پابندیا تھی اللہ نے ہم کو دعائے فاطمہ زہرہ بنا دیا اللہ نے ہم کو وہ قوم بنا دیا کہ جو جناب سیدہ نے پوچھا تھا کہ بابا میرے حسین پہ روئے گا کون خدا نے کہ ایک قوم بناؤں گا جن کی عورتیں تمہاری عورتوں پہ روئے گی جن کے بچے تمہارے بچوں پہ روئے گی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ازاداری کرتے یا یہ کہوں کہ ازادار ازادار ہونا مولا حسین کا غمخار ہونا ازادار ہونا یہ دعا فاطمہ زہرہ ہے تو ازاداری کرنا یہ ازاداری کا فرش بچھانا یہ دعا زینب قبرہ ثانی زہرہ ہے کیوں یہ بی بی کا بی بی فاتح شام کہلائی مشہور اور معروف لکب بی بی زینب قبرہ کا بی بی فاتح شام کہلائی اور کیسی فاتح شام کہلائی کہ فاتح خیبر جیسا بابا استخار کر کے کہتا تھا کہ میری دونوں بیٹیاں میری زینب میری دونوں بیٹیاں میرے لئے قابل فقر میری دونوں بیٹیاں اتنی یعنی مولا کائنات کو اتنا غرور اتنا مولا پلاک فیل کرتے تھے اپنی بیٹیوں کے پر اور فقر اسے کہتے تھے بیٹیوں کو دیکھ کر اگر میں فاتح شام کوئی معمولی علاقہ نہیں تھا شام ایک بہت بڑی مملکت کا نام یا اس زمانے میں سوپر پاور ہے جو پورے بغز حیدر قرار سے بھرا ہو ہے جس میں میجوریٹی یعنی نئی نئی پرسن پوپولیشن شام کا اس دور میں بغز علی رکھتا تھا بغز نبی بغز امام علی پر ہوئی تھی ان کو سکھایا یہ گیا تھا ان کو پڑھایا یہ گیا تھا جو سلبس میں ہوگا وہی تو بچہ سیکھے گا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بغز حیدر قرار پر پرورش دی گئی تھی اتنی نفرت کرتے تھی اتنے جاہل وہ لوگ تھے سنی ہوئی جشن منایا جا رہا بغز اتنا ہے کہ جشن منا رہے کہ علی شہید ہو گئے اور پھر سوال ہوتا چھا علی کیسے مارے گئے کس نے مارا تو پتا چلا کہ علی تو مسجد میں تھے تو یہاں تک یہ سوال اٹھتے ہے کہ بتاؤ علی کا مسجد سے لینا دینا کیا ہے علی بھی مسجد جاتے تھے یعنی کتنی جہانت ہوگی جس گھر سے نماز چلی جس گھر میں نماز پھلی جس نے نماز سجدے کر کر کے بچائی اسی کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ علی اور مسجد کا کیا تعلق ہے تو اب اندازہ لگا ہے کہ شام والے کیسے دشمن اور جاہل ہوگے اور اتنی بڑی مملکت یا یہ مولا علی یوں ہی نہیں کہتے تھے کہ میری بیٹیا میرا افتخار کیوں کہتے تھے مولا علی علی کے دل میں تمنا تھی کہ میں شام کو فتح کر پرچم اسلام لگاؤں حقیقی پرچم اسلام ولایت کا پرچم لہ رہا مولا علی کے دل کی آرزو تھی کہ میں شام کو فتح کروں مولا نے چاہا تھا کہ میں شام فتح کروں صفین کا نتیجہ کچھ اور آیا صفین میں اپنوں نے دھوکا دے دی صفین تو جیت گئے تھے مولا صفین ہارے نہیں تھی صفین جیت گئے تھی صفین میں فتح ہو چکی تھی ظالم کی غردن پہ مالک اشتر کی تلوار پہت چکی تھی اپنوں نے آخری مومنٹ پہ مولا کو دھوکا دے دیا جب ملون نے چال چلی اور نیزے پہ قرآن پاک کو اٹھایا تو یہاں سے جو اپنے آپ کو کہتے دیں ہم علی والے ہیں انہوں نے مولا علی سے جنگ کو خارج کر اور سفین کی ہسٹری مگر وہ جیتی ہوئی جنگ مثلا بچے بیٹے ڈراؤ میں چلی گئی اب حکمین ہوگا اب حکم ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ہسٹری سفین کی تو وہ مولا اگر اسی دن سفین کو اس طرح فتح کر لیتے جو حق تھا تو شام فتح ہو جاتا نہ کر سکے پھر ایک فتنہ پیدا ہوگیا خوارج کا پھر نہروان ہوئی پھر اتنا قتل ہوا اس کے بعد اب ارادہ یہ تھا مولا کا کہ ماہ رمضان کے بعد شام سے اور شامیوں سے ڈیل کرے گئے یہ ظاہر تھا دل میں باطن میں تو مولا بھی جانتے تھے کہ میں شہید ہونے والا ہوں مگر جو ایک ہسٹری کا پہلو ہے کہ مولا ماہ رمضان میں جنگ نہیں کرتے تو ماہ رمضان کے بعد شام والوں سے ڈیل کرنے والے تھے مگر اسی ماہ رمضان میں مولا شہید ہو گئے مگر شہادت سے پہلے افتخار کرتے تھے فقر کرتے تھے کہ جو کام علی مرتضی کو موقع نہیں ملا علی کی بیٹیا کرے گی اور یہ فتح بی بی کی بہت سارے ایسپیکس بہت سارے پہلو ہے کہ کیوں جناب زینب میں کلسم کو فاتحہ شام کہتے ایک جملہ آج کی مجلس میں کہ جناب زینب کی کھلی کامیابی جناب زینب کی اوپن جیت یہ تھی کہ جس شہر میں رونے پہ پابندی تھی آل رسول کو جس شہر میں مجلسوں پہ گریے پہ ماتم پہ حتی سفقیوں پہ پابندی تھی اسی شہر شام میں جناب زینب نے فرش عذاب اچھا دی اور کیا فرش عذاب اچھا دیا یعنی کہ یہ میرا اندازہ ہے یہ میرا تصور ہے کہ جناب زینب جب زندان سے رہائی ملی تو خبر جناب سکینہ پہ آکے بی بی نے کہا اٹھو سکینہ دیکھو ہم جیت گئے تمہارے چچا عباس کا پرچم میں نے لہرا دیا میں نے تمہاری بابا کی تھی وہی پہ میں تمہارے بابا کا فرش بچھا کے جا رہی ہوں اور یہ مجلسوں میں بیٹھنے کا ثواب تو بہت زیادہ ہے ایک حقایت پیش کرو ایک واقعہ پیش کرو ورنہ آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہے کہ فرش عذا پر بیٹھنے کی عظمت کیا ہے علم ہے معرفت ہے اور یہ کبھی بس ایک جملہ اپنی طرف سے اس مجمع کے لیے یہ ماشاءاللہ ازادار مجمع کہیں کوئی ایک ایسا بندہ ہو مولا کا کہ جو شاید کہیں اتنی مجلسیں کیوں کرتے ہو ہر روز مجلس میں کیوں جاتے یہ جملے نہ کہ اگر آپ کو نہیں آنا اپنا ہے آپ مجبور ہیں آپ کام میں ہیں آپ جوب کرتے ہیں آپ اپنے گھر کے کام کرتے وہ بھی ثواب مجلس پہ نہ روک لگائے نہ مجلس میں جانے والوں کو ٹوکا کریں کہ فرش ازاد جتنی ہماری تو قوم ہی پیدا ہوئی بی بی پہ رونے کے لیے آیت اللہ حق شناس بڑھو نام شیعت میں آیت اللہ عبدالقریم حق شناس یہ اپنے سٹوڈنٹ لائف کی بات کرتے یعنی بہت بچپنے کی نہیں مگر جب وہ طالب علم تھے کہتے کہ میں جہاں پڑھتا تھا میں ایک دن لائبریری میں بیٹھا تھا اور یہ بہت بڑا نام ہے بڑی موتبر روایت ہے کہتے کہ میں لائبری میں بیٹھا تھا اور کتاب کا کی دعا کرتی ہے خصوصا روایت وں کے جملے یہ کہ اتنی اس کے لئے کائنات کی ذرات دعا کرتے کہ سمندر کی مچھلیا بھی اس کے لئے استقفار کرتے جو علم حاصل کرنی کے لئے جاتا ہے لیکن فرش عذا پہ بھی تو علم میں اضافے ہوتے یہاں بھی علم ملتا تو آیت اللہ حقشنات کہتے کہ میں اپنی لائبری میں بیٹھا تھا اور کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اور رات کا وقت مثلا وہ کہتے کہ جو جام ہے تھا وہی پہ ایک مسجد تھی جام مسجد تھی یعنی شاید اس کے دوسرے مالے پہ مسجد کے دوسرے مالے پہ لائبری تھی اور نیچے محرم کی ایام شروع تھے اور مجلس ہو رہی تھی مولا حسین کا فرش بچھا تھا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی تھوڑی کہ نیچے مسجد میں مجلس شروع ہو چکی ہے اور میں اپنے کتاب میں اپنے ریسرچ میں تھا کہ میں اپنا کرنا میرے کمرے میں اتنی روشنی اتنا اجانا کیسے جب اندر گیا تو کچھ عورتیں وہاں موجود تھی اور میں سوچ رہا ہوں میرے حجرے میں یہ عورتیں پردے دار بی بیاں کون ہے کہاں سے آئی ہے اتنا نور تو ایک مرتبہ مجھے یہ الہام کے ذریعے بتایا جا رہا ہے گویا کوئی میرے کانوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری بی بیوں میں ایک بی بی حضرت زینب خبران سلام اللہ اور وہ جس بی بی کی طرف اشارہ تھا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی ہے اس شہزادی نے قریب آکے کہاں کہ مجلس کی آواز آرہی ہے کہ شروع ہو چکی ہے ہم جیسے میں تو انتظار کرتی ہوں حدیث کے ساتھ ہتم ہو جائے نوحہ ہو تک میں ہم پہنچ جائے گے تو خیر یہ جناب سیدہ ہم سے پہلے آ جاتے ہے مرتبہ یہ کہتے کہ تم کیوں نہیں جا رہے مجلس شروع ہو گئی تم سن بھی رہے ہو تو کیوں نہیں مسجد میں جا کے بیٹھ انہوں نے کہا بی بی متعلیہ کر رہا ہوں کتاب پڑھ رہا ہوں تو کہا کتاب پڑھو درس لو علم حاصل کرو سب کرو مجلس حسین پہلے محرم کہ یا میں میرے بھائی کی ازاداری ہے جاؤ پہلے جب اس فرش عذاب سے اتنا مانوسیت اور اتنا لگا ہو بی بی زینب کو تو فرش بچھانے والوں کو بی بی کیا عجر دے گی فرش پہ آنے والوں کو بی بی کیا عظمت دے گی کتنے تحفے جناب زینب کتنی برکتیں جناب زینب دیتی عذاب داروں کو ہم نہیں اندازہ لگا سکتے یہ وہ عظیم بی بی ہے کہ بے شک جب بھی فرش عذاب پہ آنا اور اسی لئے آج ایک جملے سے ہم کیونکہ عیام کے عظم کی شروعات کر رہے ہیں اور جو ایک روایت جو بی بی کی شہادت کی تو جو عیام زینب یا بی بی کا شروع کر کہ مجلسی ہو ماہ سفر ہو یا یام جناب سیدہ ہو یا ماہ رمضان میں مولا علی کا پرس ہو ہم بی بی زینب کو پرس دیتے چوتھے امام کہتے میری ففی زینب شام سے پرس لینے ہر ازادار کے پاس آتی ہے تو جب جناب زینب کو پرس دیتے تھے اب نہ آئے رسول اللہ کہ جب مدینے والوں نے سوال کیا تھا اے رسول اللہ آپ اتنا خدیجہ القبرہ کی تعریف کرتے پچھلے کچھ دنوں میں زیادہ نہیں مگر ایک جملہ شاید میں نے کہا تھا اور آپ جانتے کہ فدت جناب خدیجہ کے سبب بی بی کو رسول اللہ دے رہے کہ جناب خدیجہ کے مال نے اسلام کو بچا رسول اللہ کو حضرت خدیجہ القبرہ سے کتنی احترام اور کتنا محبت تھا کہ نبی اگر قریر زبنات بھی ہو جاتے ورنہ ہمیشہ تبصر لیکن کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی تو ایک مرتبہ ازوات جانتی تھی کہ جیسے خدیجہ القبرہ کا نام رسول مسکرہ دیتی جیسے خدیجہ القبرہ کا صرف نام نہیں خدیجہ القبرہ کی کوئی بہن آ جائے کوئی بہن کا رشتہ دار آ جائے خدیجہ القبرہ کی اپنی حیات میں پڑا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کچھ قریبی کچھ عقیدت رکھنے والے مسلمانوں نے کہ یا رسول اللہ ہم خدیجہ القبرہ کا احسان کیسے اتار احسان تو نہیں اتار سکتے کچھ کر دے انہوں نے اتنی قربانیاں دی اتنا مال ازباب لٹایا تب جا کے آج دین اتنا محفوظ ہم کو ملا تم خدیجہ القبرہ کا حق کیسے ادا کر سکتے حق نہ ادا کر کچھ ہی تھوڑا سا کچھ کر دے بی بی ہم سے راضی ہو جائے ہم کیا کر سکتے خدیجہ القبرہ کے لئے اور یہ وہ وقت مدینہ میں جب بی بی انتقال کر چکی ہے تو رسول اللہ نے کہا تم خدیجہ القبرہ کا حق ادا کرنا چاہتے ہو کچھ سال رک جائے میں تم بتاؤں گا کیا کرنا ہے کیسے بی بی راضی ہوگی کیسے میں راضی ہوں گا اور پھر کچھ سال گزرنے کے بعد جب مدینہ کی گلیوں میں یہ خوش خبری فیلتی ہے کہ علی مرتضی کے گھر میں پہلی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے علی مرتضی کے گھر میں ایک بیٹی اللہ نے عطا کی ہے اور جب مدینہ والے رسول اللہ کو مبارک بات دینے کے لیے رہے کہ مبارک ہو کوثر چل رہی ہے کوثر بہ رہی ہے مزدہ کے کوثر کے گھر میں کوثر نازل ہوئی اور ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہ تم مجھ سے پوچھا کرتے تھے خدیجہ کا حق کیسے ادا کرو حاجہ مثل خدیجہ یہ خدیجہ کی سانی ہیں ان کی صورت اور صیرت خدیجہ تلقبرا جیسی ہیں جو زینب کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا جو زینب کہا قدا کرے گا وہ خدیجہ تلقبرا کہا قدا کرے درود پڑے محمد والے اور یہ وہ بی بی کے بڑے بڑے عالموں نے جن کے بارے میں یا جن کے صرف نام کے بارے میں جن نام یعنی زینب آیت اللہ مامکانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور میں صرف ایک جملہ لے رہی ہوں جملے کے اوپر تین چار مجلی سے صرف اسی جملے پہ ہو جائے یا زیادہ آیت اللہ مامکانی کہتے جب کسی نے پوچھا جنب زینب تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے تم کیا جانو یہ کیا شخصیت ہے یہ کس کی بیٹی ہے یہ کس کی آگوش کی پلی ہے اس کا اپنا مقام و مرتبہ خدا کے نزدیک کیا ہے بلکہ اللہ جلال الدین یہ لکھتے اپنے کتاب میں کہ اللہ نے سب سے پہلے یا کچھ فضائے کے انداز میں پڑوں اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا اللہ نے سب سے پہلے رسالت ماب کا نور بنایا اور پھر جب اللہ نے اپنے نور سے رسالت ماب کو خلق کیا ان کے نور کو خلق کیا اور پھر اس نور کو برابر کے دو حصوں میں تقسیم کیا ایک کا نام احمد رکھا ایک کا نام حیدر رکھا اور پھر وہ نور تقسیم ہوتے چہاردہ معصومین بنے جناب سیدہ کا نور مگر یہ بارہ امام بنتے جار اور جب اللہ نے چاہا کہ کائنات کو بنائے تو کائنات میں یعنی معصومین کے علاوہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے لوح بنایا لوح محفوظ اللہ نے سب سے پہلے لوح بنائی پھر کلم بنایا پھر اس لوح پہ اپنا نام لکھا لا الہ اللہ اور محمد رسول اللہ اور سترہ رب الول ہوتی تو کچھ اور فضائل کے انداز میں پڑھتی آج تیزی سے گزر کہ اللہ نے لا محمد رسول اللہ تو کلم لکھ رہی ہے اور لکھتے لکھتے سوال کرتی ہے کہ اے پروردگار وہ کون ہے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا رہا اور پھر خدا نے احمد مجتبہ کا خصیدہ پڑھنا شروع کر دیا تو پھر ایک مرتبہ آیت اللہ ممکانی کہتے ہے لا الہ اللہ لکھا گیا محمد رسول اللہ لکھا گیا مگر جو سب سے پہلا نام جو لوہ محفوس پہ لکھا گیا وہ خدا نے زینب لکھا اور یہ لوہ محفوس کی زینت بنا یعنی اللہ نے اش کی زینت بنائی اللہ نے اش کی زینت اگر نبی کی نالین کو بنایا تو خدا کہتا ہے میں نے لوہ محفوس کی زینت زینب کو بنایا درود پرد محمد اور عالم یہ بڑی عظیم شخصیت کہ خدا جس پہ ناز کرنا اور لوہ محفوس پہ زینب کا لکھا جانا اور پھر روایتوں میں یہ آیا کہ ایک مرتبہ جب عزرت زینب کی ولادت ہوئی واقیت آپ پہلے شابان کو سنتے کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی اور اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے پوچھا کہ آپ نے کیا نام رکھا ہے اور پھر معصوم فرماتے کہ خود مولا علی سے یہ حدیث میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ نام رکھنے کا حق پہلا حق باپ کا ہوتا ہے تو رسول اللہ یہ سوال کر کہ مولا علی آپ بتائیں آپ نے اس بیٹی کا کیا نام رکھا ہے اور مولا علی نے کیا کہ میں آپ پہ سکت نہیں کر سکتا اور رسول اللہ نے کیا کہ میں اللہ پہ سکت نہیں کر سکتا اور جبرئیل امین نام لے کر رائے اب یہاں پہ ہم رکھیں اور سوچیں کہ رسول اللہ بھی تو جانتے تھے نا کہ نام زینب ہے یہ تو نبی کے علم میں بھی تھا کہ نام زینب ہے مولا علی بھی جانتے تھے کہ ان کا نام زینب ہی رکھنا ہے حتیٰ کہ یہ وہ غرانہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کہتے حسن و حسین گہوارے میں وہ لوہ محفوظ کا متعلیہ کر سکتے تو بھائیوں سے پوچھ لیتے کہ نام لوہ محفوظ سے ہی رکھنا تھا تو کہ دیتے حسین لوہ محفوظ پڑھ کہ بتا دو کہ تمہاری بہن کا کیا نام ہوگا حسین ابن علی بتا دیتے کہ بہن کا نام زینب رکھنا ہے مگر نبی نے انتظار کر بتایا کہ خدا کی طرف سے نام آئے گا ہم جانتے ہیں نام کیا ہے خدا کی طرف سے آئے گا جبریل امیم لے کر آئے گے وحی کے ذریعے نام آئے گا لیکن کل کوئی یہ نہ کہے نام ہی کے ذریعے آیا یہ تمہاری تاریخ میں لکھ دینا کہ عظمت جناب زینب کبرہ کتنی بلند ہے کہ زینب یعنی دو طرح سے مہنہ نہیں ملے جو لغت کے مہنہ اور ایک مرقبی مرقبی یعنی مکسچر مرقبہ مکسچر ایک نام کا میننگ نکالا گیا ورڈز کو ملا کر زین اب زین ابیہ زین ابیہ تھا یعنی کہ یہ اپنے بابا کی زینت ایک معنی یہ نکالتا جو مشہور محروف ہے ایک معنی یہ نکلا جو میننگ ڈکشنری کے اعتبار سے کہ زینب ایک ایک سبز درک ایک فلے فولے درک کو کہتے جس کے بہت ساری شاکے ہو مستہ نہیں کہ ہرہ بھرہ درک ہو جس میں بہت سارے فل لگے ہو جس کے نیچے کسی مسافر کو آرام ملے جس کے نیچے کسی کو سکون ملے کوئی تھکا ہوا ہے درک کے سائے میں جس کو آرام ملے تو زینب کا ایک مطلب ہے بہت زینب کا ایک مطلب ہے کہ ایک ایسا بھرا درک جس کے سائے میں کسی کو سکون ملتا ہو تو میں یہ کہوں کہ یہ وہ درک ہے جس کے سائے میں ایک نہیں دو دو اماموں نے بعد شاہ میں غریبہ سکون پایا دو دو امام جب تھک جاتے مولا سجاد کے مسائب آپ سنتے نا مولا سجاد کو جب سائے میں آنے کی اجازت نہیں تھی علی کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے سائہ کرتی تھی مولا سجاد پہ جب ظلم ہوتا تھا امام باکر علیہ السلام پہ جب ظلم ہوتا تھا جب آپ کو تماشے لگتے تھے جب آپ پہ تازیانے برسائے سے آئمہ بھی کہا گیا نائد زہرہ بھی کہا گیا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر توفیق ملی تو آئندہ مجلسوں میں دیکھیں گے کہ جناب زیند کے القابات اور ان کی خصوصیات اور فضل آج ایک پہلو پہ روشنی ڈال کے آگے بڑھو جناب زیند کے شخصیت میں تاریخ شہادت تاریخ ولادت کچھ کچھ اختلاف ہر جگہ کتابوں میں پائے جاتے ہیں آج اس کو ٹچ نہیں کرتے جناب زیند کے جو روزہ ہے جو مقام دفن ہے بی بی کا اس کے بارے میں ہسٹورینز نے تین جگہ لکھی ہے مثلا ایک تو جو مشہور معروف اور جو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ دمشق میں بی بی کا روزہ ہے زینب یہ ہے اور ایک روایت ہے مثلا کچھ سرکی مسلمانوں کے یہ کہتے کہ بی بی کا روزہ کاہرہ میں ایک مسجد ہے وہاں پر بی بی زینب کے نام پر اور ایک روزہ ہے وہاں پر اور کچھ لفرقوں کا ماننا ہے کہ بی بی زینب خبرہ کا روزہ مصر میں کاہرہ میں مصر میں ہے بڑی سی مسجد اور روزہ وہاں بھی ایک موجود ہے اور کچھ تاریخ دانوں نے لکھا کہ جناب زینب جنت البقی میں دفنے یعنی وہ ہسٹورینز جو کہتے کہ بی بی زینب سکسٹی ٹو ہجری میں انتقال کر گئے وہ یہ مانتے کہ بی بی جنت البقی میں تفنے اب یہ جنت البقی والی روایت اس لیے بھی ہے کہ مولا کائنات کی بیٹی 18 بیٹیا تھی مولا علی علیہ السلام کی بیٹیوں میں دو یا تین بیٹی کا نام امہ کلسوم تھا زینب کبرہ زینب سگرہ اس طرح بھی نام تھے تو ہو سکتا ہے کہ زینب سگرہ ہو کوئی اور بی بی ہو مولا علی جس کا نام زینب تھا اور وہ جنت البقی میں دفن ہو کیونکہ مولا کی اتارہ بیٹی ہو کوئی شام میں کوئی مدینہ میں بھی ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ جب ہسٹری لکھنے کوئی دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے تو یہاں پہ مرزا بزرگ نے اگر آپ ان کی حیات تیبہ پڑے ان کا کانٹریبیوشن پڑے دین کی خاطر تو روایاتوں میں کہ ایک شخص قطیف کا رہنے والا قطیف سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے قطیف میں تھی قطیف یہ سعودی یہ قطیفی شیعہ یہ مومن یہ قطیف سے چلا مشہد مقدس کی زیارت کے لئے یہ گھر سے تو نکلا مگر راستے میں کہیں کیونکہ اب وہ سفر بھی بڑے سکت ہوتے تھے راستوں کے بائی روڈ سفر تو راستے میں کہیں پہ اس کا زادرہ کھو گیا اس کا سامان اس کا لگج کھو گیا اب اس کے پاس پیسہ بلکل نہیں کیونکہ جو اس کا پرس کا وہ تو کھو گیا نہ وہ آدھے راستے سے واپس قطیف سعودی جا سکتا ہے نہ وہ آدھے راستے سے مشہد کا ارادہ کر سکتا ہے اور وہ راستے میں پریشان چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے کچھ کھایا پیا بہت پریشان اور جب سہراؤں میں بھٹک رہا ہے تو ایک ہی نام زبان پہ ہے یا امام اثر میری مدد کرو اے مہدی زہرہ میری مدد کرو بس وقت کے امام کو پکار رہا ہے مولا میرا کوئی مدد گار نہیں چلا تھا آپ کے جت کی زیارت کے لئے رہاستے میں کسی بزرگ نورانی سے ملاقات ہوئی اور وہ ان کے ساتھ چلنے لگے جو بزرگ نورانی ان سے ملاقات کرتا ہے وہ ان کے ساتھ چلنے لگتا ہے وہ خطیفی شیعہ اس بزرگ کے ساتھ چلنے لگتا ہے اور پھر یہ کچھ سفر تیہ کرتے کرتے اب یہ باتے کر رہے کلام کر رہے ایک دوسرے کو سفر میں سپورٹ کر رہے پھر ایک منزل ایسی آئی کہ اس بزرگ نورانی نے کہا کہ ایک عطیفی مومن یہ پیسہ ہے یہ کچھ رقم ہے یہ کچھ پیسہ ہے یہ تجھے سامرہ تک تیرے کام آئے گا سامرہ تک تیری مدد ہو جائے جب تم سامرہ پہنچ ہوگے تو وہاں پہ مرزا محمد حسن شیرازی جو علماء کی لسٹ میں مرزا بزرگ کے نام سے پہچانے جاتے مرزا بزرگ حسن شیرازی سے ملنا اور ان سے کہنا کہ جو مال تم کو سید مہدی کو دینا ہے وہ مجھے دے جائے لینے کے لیے تو کہتا ٹھیک ہے اب اس کو کیا پتایا جا رہا ہے کہ یہ رقم سامرہ تک کام آئے گی سامرہ میں مرزا سے ملنا اس سے کہنا کہ تمہیں رقم دے دے وہ رقم تم کو خورا سان تک کام آجائے گی تمہارا کام بن جائے گا تمہاری زیارت تو جب یہ بچھرنے لگے تو ایک مرتبہ روک کہتا ہے کہ آپ نے تو کہ دیا کہ وہاں سامرہ جاؤ گے تو مرزا حسن شیرازی ملے گے اس سے مل کر کہنا اور وہ تم کو کچھ رقم دے گے وہ خورا سان تک کام آئے گی لیکن اگر انہوں نے نہیں دیا تو انہوں نے منع کر دیا کیونکہ پیسے جلدی سے کوئی نہیں دیتا بہت زیادہ ہم ٹال مطول کرتے تو یہ گھبرایا کہتا کہ اگر انہوں نے پیسہ نہیں دیا کہ کون سید مہدی تو میں کیا کہوں کیسے میں پہچان دوں آپ کی کوئی پہچان بتائے آپ کی کوئی اور بات بتائے کہ میں ان کو کہہ سکو کہ یہ سید مہدی کون ہے جنہوں نے مجھے پیسہ لینے کے لئے بیجائے اگر وہ کہہ دے کہ میں کسی کو نہیں بہت بھیر تھی گرمی کا موسم تھی بہت بھیر تھی خسیر تعداد تھا مجمع زائرین کا روزہ بھرا ہوا تھا اور وہاں پہ جتنے زائرین تھے اب دیکھیں جہاں پہ مجمع کسیر ہوتا وہاں پہ کچھ ریپرز کچھ بسکیٹ کچھ چوکریٹ کے ریپرز نظر آ جاتے کچھ چیزیں بکریوی مل جاتی کسیر مجمع تیک مرتبہ یہ کہتے کہ مرزا بزرگ سے کہ تم جب اس سال گرمیوں کے زمانے میں شام گئے تھے تو وہاں پہ تم نے دیکھ کسیر مجمع ظاہر تھا اور کیونکہ مجمع کسیر تھا تو کچھ بھی بہت تھا اور تم کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میری بی بی کا روزہ اور اس طرح بکھرے ہوئے پیپر اور یہ ریپر اور یہ کچھرہ پڑھا ہو تو تمہارا دل گوارہ نہیں کیا تو تم نے سارا کچھرہ سبت کو جمع کرنا شروع کہ اپنی آبا سے یہ بڑے بڑے مراجع تقلیب یہ مجتہ دین یہ علماء دین مگر ان کے اندر ذرہ برابر غرور نہیں ہوتا ہم جیسا یہ سوچتا ہے جاہل آدمی کہ میں مجلس پڑتی ہوں میں جھکے کچھ اٹھاؤ کیسے میں نیاز کی لائن میں کیسے کھڑی رہو لوگ کہ ملیانی ہو کے نیاز لیتی یہ بڑے بڑے علماء اپنی آبا سے زمین کو ساف کرتے تھے کہ تم نے اپنی آبا سے جناب زینب کے روزے کو کلین کیا سارا کچھرہ اٹھا کے اپنی آبا میں بھرا اور ایک کنارے پر رد دیا اب تمہارے ساتھ تمہارا ایک فرینڈ بھی تھا تمہارا ساتھی تھا علی حمدانی ملہ علی حمدانی اس نے سوچا کہ تم نے کچھرہ تو ہٹا دیا تم نے سب کلین کر کے ایک کونے میں رکھ دیا تھا اس نے سوچا کہ کورنر میں کچھرہ کیوں پڑھا رہے ہم اپنے گھر میں کچھرہ جمع کرتے نہیں ہم فورا اس کو ڈسپوس آگئے اب یہ کہتے کہ ان سے کہنا کہ میں بھی وہاں موجود تھا کیونکہ وہ میری ففی کا روزہ ہے اب ایک مرتبہ یہ کچھ نہیں سمجھا اب تک جو بھی ہوا آپ سمجھ گئے آپ کی مسکرہ بتا رہی مگر وہ قطیفی مومن کچھ نہیں سمجھا کہتا میں سامرہ گیا سامرہ میں مجھے مرزہ شیرازی سے ملاقات ہوئی میں نے ان کو سارا حال بتا کہ لاؤ مجھے پیسہ دو میں خوراسان مولا رضا کی زیارت پہ جانا چاہتا ہوں انہوں نے جیسے میری داستہ سنی اتنا بڑا عالم دین اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا میری آنکھوں کے بوسے لینے لگا میرے ہاتھوں کے اور یہ ابھی بھی سوچ رہے کہ ہوا کیا جو یہ میرے بوسے لے رہے مگر خیر انہوں نے میرے بوسے لیے مجھے پیسہ دیا مجھے رکم دیا میری مہمانی کی اس کے بعد میں عراق کی زیارت کمپلیٹ کیا اور اور پھر میں مرزا شیرازی سے ملا اور تم شام گئے تھے وہ شخص بھی موجود تھا وہ رونے لگے علی حمدانی رونے لگے رو رو کے کہتے مولا ہم دونوں فرینڈ نے آپ کی ففی کے روزے سے کلین کیا تھا مولا ان کو اپنے ناصروں میں شمار کیا ان سے آپ نے کام لے لیا مولا یہی کچھ کام مجھ سے بھی لے لیتے یعنی جہاں معرفت ہوتی وہ سمجھ جاتا ہے کہ امام کہاں سے آتے ہے امام کیسے مدد کرتے عقیدہ چاہیے معرفت تب ہی تو کہا گیا کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا تو ہم میں سے زیادہ تر افراد جب امام کا دیدار کہے گے تو کیا کہے گے ان سے تو ملے تھے ان کو تو جمکران میں دیکھا تھا ان سے تو مسجد سیلہ میں ملاقات ہوئی تھی یہ تو عرفات کے میدان میں ہمارے قریب بیٹے تھے ان کو تو کئی جلوس میں دیکھا تھا ان کو صوفہ چہرہ کا دیدار کر کے بھی نہیں پہچان پاتے یہ میرا مولا مگر امام نے مدد کی اب اس واقعے سے دو تین نصیت مسائب کی طرف وقت ختم پہلا جملہ یہ جو اطلافات ہوتے بی بی کا حقیقی روزہ کدھر ہے تو ایک دلیل امام کی طرف سے اس واقعے میں خبرہ کا حقیقی روزہ ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تو وہاں کی بات ہے اللہ اللہ کرے ہمیں مقدس مزارات کی زیارت نصیب و ہم خربلہ و شام و قازم نجف سامرہ مدینہ ہر جگہ زیارتوں پہ جائے مگر اتنا خیال رکھے دیکھیں زیارت پہ جانا یہ اللہ جب مولا بلائے گے انشاءاللہ ضرور جائے بار بار جائے لیکن فرش عذا بھی حائر حسین کا مقام رکھتا ہے میں بہت چھوٹی ہوں مگر ایک جملہ صرف ممبر کے حق کے لئے عذا کھانو میں یہ نہ دیکھے کہ میں نے تھوڑی چوکلیٹ کھائی ہے اس کے بچے نے کھائی کھایا کسی نے عذا کھانا تو میرے مولا کا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے توریت کا جملہ ہے توریت میں خدا کہتا ہے کہ مسجد میرا گھر ہے میرے گھروں میں سے ہے جو میرے گھر کا احترام کرے گا میں اس کا احترام کروں گا جو میرے گھر کی زیادت کرے گا میں اس کی قبر کو کشادہ کروں گا جو میرے گھر میں جاڑو لگائے گا میں اس کی روح سے گناہوں کو مٹا دوں گا میں اس کی گناہوں سے پاک و صاف کر دوں گا اللہ کہتا ہے میرے گھر کو صاف کرو حتیٰ کہ معصومین شٹ امام سے ساتھو امام سے خود رسول خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم فرماتے رسول سے لے کہ ہر امام نے کہا مسجد کو کلین کرو تمہاری قابر صاحب بچھو کاتو سے کلین ہو جائے مسجد کو کلین کرو مسجد کو کلین کرے کوئی ذرہ برابر ایک تو چھوٹا سا ذرہ برابر بھی اگر کسی نے مسجد کو کلین کیا دنیا اور آخرت میں اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوگا اور پھر مولانے کا مسجد کو کلین کرنے کا بہت ثواب ہے مگر مسجد اور مسجد کے ساتھ مزا خانہ بھی آپ انکلوٹ کرے کہ اہل بہت کی یاد تو ازا خانہ میں جب آئے ایک کتنا ساتھوے مام کہتے تم آنکھوں میں سورما کتنا لگاتے ہو ذرات نا وہ چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکل جو ذرات ہیں مولانا کہتے ایک سورمے کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد کو کلین کیا خدا کی نظر رحمت دنیا اور آخرت پہ اس پہ بن جائے گی اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کر دے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اتنا سارا سواب کتابوں میں لکھا ہے مسجد اور رضا خانوں کا اعترام کرے یہ نہ دیکھے کس نے بسکٹ کھائی کس نے کچرہ کیا میں میں نہیں گرایا والنٹرز ساف کرنے والے بعد میں ساف کرے گے ہم کو ہماری قبر ساف کرنی ہم کو اہل بیعت کو چہرہ دکھانا ہے اور پھر نیت کرے اپنے طرف سے جملہ کہہ رہی ہوں میری ماں کا سکھایا جملہ ہے کہ مسجد وں کسی طرح مولا کی نوکری نصیب ہو جائے تو یہ سعادت کی بات ہے کون زینب قبرہ نائب فاطمہ زہرہ بانی فرش یعظہ بس اللہ ہماری ان مجلسوں کو ان عزاؤ کو قبول کرے زندگی رہی تو کل پھر ملاقات کرے گے بی بی کے کچھ فضائل مسائد کے ساتھ وہ ارباب ممبر فرماتے دیکھیں تاریخ میں کہ جناب سیدہ کی ماں جب دنیا سے رہلت کر گئی تو پانچ سال کی جناب سیدہ تھی اور خود جناب سیدہ جب شہید ہو گئی تو پانچ سال کی حضرت زینب تھی اور یہ بھی آپ مسائد میں پچھلے ایام میں سن چکے کہ مولا علی علیہ سلام نے اپنے بچوں کو کیا تلقین کی تھی کہ آہستہ رونا بلکل تمہاری آواز بلند نہ ہو مدینہ والوں کو پتا نہ چلے کہ جنازہ نکل رہا ہے ہم بی بی کو دفن کر رہے اور امام حسین امام حسین علیہ سلام کس طرح سے گریہ کر رہے تھے آستین وں کو موں میں دبا دبا کے رویا کرتے تھے کہ ہمارے گریہ کی آواز بلند نہ ہو جل اور رات کا اندھیرہ ہے رات کا ایک یا دو پہر گزر چکے سناتہ ہے کوئی بی بی کے جنازے میں سوائے کچھ مقصود شخصیت وں کچھ قدم چلے مولا علی رکھ مولا علی رکھ اور مولا نے کہ حسن میں محسوس کر رہا ہوں کہ زینب پیچھے پیچھے آرے پانچ سال کی بچی ہے ماں کی جدائی پہ ضبط نہیں آیا ہوگا سیدہ زینب نے اپنے آپ کو بہت روکنے کی کوشش کی ہوگی مگر بیٹی ہے ماں کا جنازہ ہے نہ برداش کر سکھی رات کے سناٹے میں مگر جب حضرت زینب بابا کے پیچھے پیچھے چلی تو مولا نے سیدہ کے جنازے کو رکھا اور ایک مطبقہ حسن جاؤ پہلے بہم کو گھر پہنچا تھا حسن علی کی ضرورت کو گوارہ نہیں ہے کہ چادر کے ساتھ سہی رات کی اندھیرے میں سہی مگر میری زینب گھر سے باہر لکھ لے کہیں کسی کی لگا زینب کی چادر پہ نہ پڑ جائے اللہ اکبر اے میرے مولا شام غریبہ میں آپ پر کیا گزری ہو بھی اے میرے آقا سنو ہیں کہ جب شام غریبہ میں مولا علی نے سلام آئے تھے تو جناب زینب ساری بیویوں کے پیچھے چھکے کہتی ہے ارہ میں کبھی اپنے بابا علی کے سامنے بے پردہ نہیں گئی کہیں سے کوئی ٹکڑا چادر کھل آدھو میں بابا کے سامنے کیسے عزیز اپنی جناب سیدہ کے مسائب سنے جناب سیدہ جب محشر کے میدان میں آئے گی تو جناب سیدہ کے انگلیا بھی زخمی ہوگی تو ایک روایت ہے کہ جب کنفز نے تازیانے مارے تھے سیدہ نے علی کا دامن نہیں چھوڑا تھا تو کنفز نے تازیانے مارے تھے کہ بیبی کے انگلیا زخمی ہو چکی تھی اللہ صرف ما کی نہیں ام المسائل کی انگلیا بھی زخمی تھی اور یہ پہلا آغاز کہاں سے وہاں خولی ملون کہتا جناب مستار کے دربار میں خولی یہ کہتا ہے کہ جب خیموں میں یوٹ مچی تھی کوئی کچھ لے کے دور رہا کوئی کچھ را کے باگ رہا جب خیموں میں نوٹ مچی میں کچھ دیر سے پہنچا جب میں خیموں میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا سامان لوٹا جا چکا ہے سارے صندوق میرے ساتھیوں نے اٹھا لیے ہے مجھے کچھ بھی نہ ملا مگر مجھے کوئی تو ظلم کرنا تھا میں اپنے ساتھیوں سے کہنا چاہتا کہ میں بھی کچھ لے کرا آیا میں خالی ہاتھ نہیں آیا ظلم کہتا ہے میں تلاش کرنے لگا کچھ تو لے کر جاؤ گا کہتا میں ادھر ادھر دیکھنے لگا میں نے دیکھا ایک خیمے کی اندر ایک بیمار بستر پر سہی تھا میں اس بستر کو کھیچ لیا اس طرح سے کھیچ وہ دیمار آندے مو زمین پہ گر پڑا اور جب نہیں کہ اس کی آراز آئی ہو بابا میں یتیم ہو گیا یقین میں یتیم ہو گیا یہ پہلا ستم ایک مرتبہ کھولی کہتا ہے بستر کھیچ لے بعد میں پھر تلاش کرنے لگا کہ مجھے کچھ مل جاتا میں نے یہاں آ دیکھا ایک چھوٹی سی بچی تھی اس کے کانوں میں بلکل معمولی سی بالیا تھی بالیوں کی قیمت زیادہ نہیں تھی مگر مجھے تو چرانا تھا میں نے ہاتھ آگے کھئے اس کی بالیا اتاری لی مگر اس قرآن سے چھین لی کہ کانوں کی لعفت بچی زمین پہ گر پڑی بابا چچا مطلم کی بیٹی کو آپ نے بالیا پہنائی تھی بابا یتین کسی کہتے میرے تو کانوں سے گوش بارے چینے جا رہے بچی زکنی ہوں کہ زمین پہ گر پڑی کانوں سے لہو بہا حق ساہو پہ اللہ ہو گر ظالم کہتا میں اب بس نہ کیا میں صرف تلاش کر رہا میں نے دیکھا بی بی وں نہیں لگانا وہ کسی کو اپنی چادر کو ہاتھ لگانے نہیں بی تھی کوئی اس کے قریب جان نہیں سکتا تھا مگر میں اس کے قریب برتا گیا جیسے میں اس کے قریب ہوا وہ اور پیچھے جاتی ہے اور پیچھے برتے برتے کہتی ہے ہاتھ نہ لگا میری ماں کا جنازہ رات کے اندیرے میں اٹھا ہے میرے پردے کو نہ اٹھا مگر ظالم کہتا ہے میں بس نہ کیا جب خیمے کے آخری دیوار آئی وہ بی بی کے قدم ٹھیر گئے میں نے اس کی چادر اتار نہ چاہا اس بی بی نے دونوں ہاتھوں سے اپنی ردا کو پکر لیا میں نے اتنے تازیانے مارے کسی صورت وہ چادر نہیں چھوٹی تھی مگر اتنے تازیانے مارے کہ اس بی بی کی انگلیہ جب پوری قراز نہیں ہو گئی پوری سی گرف چھوٹی اب ظالم کہتا ہے اگر برداش کر سکو وہ ظالم کہتا ہے کہ میں نے اپنا نیزہ ہوا میں اٹھائے میں نے اپنے نیزہ بلند کیا اس بی بی کے سر پر نیزہ چھوٹی رہا نیزے کی علی میں اس کی چادر کو لیا وہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑی جناب مختار کے دربار میں قرآن بطا ہوا کخولی تنہیں نبی زہدی کی چادر اتنی بے دردی سے اتھائی اور کیا ظلم کر کی آیا ہے کس سن مختار جب میں نے اس بی بی کی چادر کو اپنے نیزے کی نوح پر بلند کیا میں گھوڑے کو دورات ہوا پراد کے کنار پر آقار تیری بہن کی چادر غازی کا الہاشا سر اپنے لگا شہزادی موت علی کی بیٹی شہ میں غریب علی علی اللہ علی قوم الظالمین سی عالم الذین ظلم آم انقلب انقلب ام علی سجاد آپ کو آپ کی ففی کا پرسہ پیش کرتے ہمار اس مجلس کو ہمارے آنس کو قبول کر لی اللہ ہم بی بی زینب کبرا کی زیارت نصیب فرما اللہ ہم بی بی زینب کا پرسہ دینے کیلئے ہم نجف و کربلا کی زیارت نصیب فرما اللہ ہماری پردادار بہنوں نایت فرما کریم پروردگار امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما